اللہم سل على محمد وعول محمد اللہم کل ولی کل حجت بن الحسن الاسکری علیہ السلام صلوات قعہ علیہ وعلا ابائی فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل ونہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرہ دلیلم وائنن حتا تسکنہو ارزکاتوم وطمتعہو فیہا طویلہ یا کاشف الكربیم وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وقروب الممنین بحق اخیق الحسین یا عبل فضل العباس علیہ السلام نظیلو کا حیثو متجاہت رکابی وزیفو کا حیثو کنتو من البلاد یا صاحب الاسر والزمان علیہ السلام وآلہ وسلام عدرکنی 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 وَلَا تُحْلِقْنِ بِحَقِ اُمَّكْ وَجَدَّتِكْ سَيِّدَتِ النِّسَائِ الْعَالَمِينَ ربِّ صُلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَاُلِ مُحَمَّدَ جِلْ فَرَجُهُمْ وَسَاحِلْ مَخْرَجُهُمْ وَحْلِقُ وَالْعَمْ آدَاہُمْ مِنَتْ جِنِّ وَالْإِنسِ مِنَ الْلَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ الٰہُ الْعَالَمِينَ امامِ زَمَنْ عَلَيْهِ سَلَامُ نُوِذْنِ خُرُوجِ عَتَافَ ذرا کوشش کرو جتنے بیٹھے ہو میں ایک واری شرائی صاحب کی بلا پھر دعا کرنی ہے تے عبادی علیون ولی اللہ پڑن والے تے وَادَهُ لَا شَرِقْدَ اِسْحَانِ عَزِيمِ اِمَامُ عَتَا كِتے جِنَا دِیَا مَدْ دِی دُعَا تے امین آکھے بنداتو اللہ زندگی دے گناہ ماف تو ذرا ذرا چادریں چون ہتھ برامد کرو ہتھ بلند کرو تے میں دعا وَتْ کرا وارثِ خونِ مجلومین وارثِ خونِ حسین امیدِ مجلومین امینِ ذُلْفِقَار بقیت اللہ العظم شہنشاہ معظم سر اللہ القدیم حجاب اللہ القبراء قدرت اللہ العظماء امام زمن علیہ السلام انہو ازنِ خروج عطا الہی آمین ذکرِ پاک دی پر از وقا اور مجلسِ پاک انہو شرفِ قبولیت عطا عجرِ ثواب میرے بھائی جان دے خانوادہ دے تمام مرہومین آذرین دے مرہومین دے نامِ عامالِ دار کوئی عزادار کا اناتج کتھائیں تکلیفِ چاہے تو آج دے دے دا صدقہ مالک صحت اتافر پندرہ شابان دی زد دا صدقہ جنہ دے نصیبِ چھے نہیں لکھی مالک اُنہ دے نصیبِ چھے کربلا دی زیارت تحریف رحیم اللہ سکھ دی اکھانو چودہ دی زواری نصیبِ فرمائے ولی عمر علیہ السلام دی کچہری پہنچ دے تک ولایتِ امیرتِ قائم را مردی توفیق اتافر وقتِ ظہور اکھی نو اتنا شعور اتا فرمائے جو وارث دی پہچان بعد الظہور مولادِ قدمِ چھہدتِ نصیبِ فرمائے عصرِ ظہور ناصرینِ امامِ شمار فرمائے دعا قبول ہونو اس تے حجت دی حدیث تے عمل کرو جتنے بیٹھے اونالہ لنو گوابنا کے باجمات سلوات تلاوت کرو صلی اللہ محمد اموال محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم جب پھر بھی کوشش کرو سارے سلوات پڑھو لو ماشاءاللہ ذاکر بھی جتنے موجوداً میرے خیال سارے ہی کٹھے آگئے میرا بھی دل ہے جو میں ڈھیر سارا پڑھا کون کہتا ہے کہ میرا باروان پردے میں ہے کون کہتا ہے کہ میرا باروان پردے میں ہے تیری آنکھ پر ہے پردہ وہ کہاں پردے میں ہے بڑی مہربانی باجمات بلوہ اے دری آلیہ میں بسم اللہ آجی آجا ایک سید مولاد کمال مدا کھانے انہیں شیر لکھیا تصوبوں میں نے بھی دیا تھے میرے نصیب جائی جو میں نے یاد رہ گیا میں ممبر تو تلاوت کر کے اپنی اصول دی نماز پڑھا میرے پتران دی جا میرے عزیز جنا میرے باد پڑھنے آج دا دیں جشنال دن قصید خان زاکر اے اینا دے پڑھن دیں براوان دا حکم ہون دے تعمیل اوجب ہون دیئے میرے تھے اتھے 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 یقین کرو اتھے کھلو کہ میں اکھا بھی میں زاکر بن کے آیا ہوں اوقات ہی نہیں ممبر تو کھلونا ہی تھا ہی سکھیا زندگی ہے بچے ہاں اللہ انا دی حیاتی کرے انادے بچے بھی جوان ہو گئے نصلا گزر گئی ہاں تو آڑے سامنے اللہ نے حضرت ابراہیم انہوں اپنا خلیل بنایا مشاء اللہ مشاء اللہ مشاء اللہ جو ملک جی میرا حصہ ہے اوہ میں تلاوت کرا جو شبیر دی پاک امہ دائے نا تے دانے اے اپنے حصے دی نماز پڑھن خلیل بنایا حضرت ابراہیم نصلا لکھ نبیاں جو چھویں شہنشاہ معظم تک بند سوال کی تا مالک اتنے جو نبیاں تہہے خلیل نواللہ دوست کیوں بنایا ابراہیم نال دوستی کیوں بنای عبادت کے ڈی وڈی اے جی ڈیتوان مفتلت دی ہوئی معصوم پہ فرمے دین اللہ ابراہیم نخلیل اس وست بنایا جائے جو کسرت نال ساڑتے سلوات پڑھتا بڑی مہربان حکم دی تعمیل کرنی ہے نتیجہ آج دے دیں تے دیں منے تے فضائل سارا میں چپڑا تے کسید دے میرے حصے دے علی حمزہ بھی پڑے تے میرا عزیز مولا انہاں دی زندگی بڑے سونے ذاکر شبیر دے تے سلسلہ انشاءاللہ مولا دے انقلاب تک انجے قائم رامنے میرے نالو کروڑ درجے سونا پڑھ سن ابراہیم بنا ایک کعبہ جملہ باوجی دے من لگا پہلا جدہ کعبہ بنا ہونا ہی نا جبرائیل آ گیا اللہ پیاد دے ہی آپ مستری بان غہربانی حی صاحب ایک کسیدہ جڑا میں کھلا پڑھ دا اے میرا ہی وعدہ ہے میرے تو پہلا عزیز ہی پیاد دے ہی جو جشن مکتے تھے یاد رہ سی جیڑے اے پڑھ سن یقینا اے وی یاد رہ سی تے میرا دل لے جیڑے جشن مکا کے اتھے ونجبو وہنا تے آپ پسی گلن کرو تو میرے اللہ کسیدہ بھی توانو یاد ہو اتنے سوریلیں ہجبے سورے دا کام تو کوئی نہیں مگر میں بڑی سوریلی گال پیا سڑھے اللہ پیاد ہے آپ مستری بان پتر میں مزدور بنا تے میرا گھار تعمیر کر گار اوپیا بنویندہ ہے جو گار رہے چرانا نہیں جنہوں گار دی ضرورت نہیں بڑی مہربانی بہت شکریہ جی سفر سفر ادھان دنال ہوئے ہج سب تو اڈی دعا دھیر چاہی دیئے چرا جی کے پادشاہ کی میں بسم اللہ کرام کی میں گھار بنا ماں جبرائیلہ کے میرے نال چلو اوہ ایک اچھی پہاڑی ہے جبرائیل نال پیو پتر نال ٹور گئے اچھا گار ہرا بنی ہے نا بابا جی رات خود ساختہ گار ہیں ڈھیر ساریاں ہیں خود ساختہ گار ہیں جڑی یہاں آپ پہ پہاڑ ہیں اپنے آپ بنویں دیں انہوں نے قدرتی بنی ہوئی ہاں وہ ڈھیر ساری ہیں جڑی گار ہراہے قدرتی نہیں بنی جبرائیل لے گیا ابراہیم علیہ السلام انہوں پہاڑ دے ایک حصہ تھی اتھا ہاتھ رکھیا ایک پہاڑ دا حصہ اتھو پتر کٹو شکریہ ایک پتھر کٹ کے چاہ کے لیون ایک پتھر پیرہ تلے چا دیں بنے اوہ جیڑا مکام تے نصبے اوہ اس پیرہ تلے پتھر چا دیں بنے اوہ دیو تکھلو کے باقی پتھر جوڑنے تکابہ تیار ہو ویسی جبرائیل دس کے ٹور گیا پہلا جملہ ہی فضائل دے بن لگا لطفہ سی با جی اچھا ابراہیم انہوں دس ہے صرف پتھر کٹنے بھی ہیں چاونے بھی ہیں اگڑا مانی کے جوڑنے بھی ہیں نہ کٹوائس نہ چوائس نہ جڑوائس ایڈا بندہ جاگ دا بیٹھے نو واکھ ہے کشتی بنوانی خجور دا ایک بیج دے گیا ایک کھجی دے ڈوکے دی گکڑ انہوں کاشت کرو اے درخت بن سی جدہ چالی سال دو منجے واتے انہوں کٹنے او کٹ کے او دے ارشیں تختیں بنوانین جدہ تختیں بنوانین وات میں تو انہوں ارش تو لیا کے دے ساں پانچ میں کھان توڑا بھلا ہو جائے توڑا بھلا ہو جائے او پنجہ تے درود پڑ گئے یا علی علیہ السلام او پانچ میں کھانا منین تختیں جڑ چنکشتی بنوائیسی بائی جان بابا جی بھی کاشت کر کے نس دیتا دراخت وڈا ہوئے تکٹ مامن نہیں آیا سابر جی میں او دے تختیں بنوانین نہیں آیا کیل بھی دے کے ٹور گیا ہے ہیک کیل نو جڑ مامن جیڑ نبی دا کوئی کم آئی آرش تو صرف لے آیا ہے پیغام جی جاگ دے بیٹے ہو تا نو نو دسی اس کشتی کی میں بننی ہے ابراہیم نو دسی اس کعپا کی میں بننے نو نو لال پھٹا تیار کرائیس نہ ابراہیم نال کوئی پتھر بھامیں یہ ڈیز دان لے نبیان آر کہیں نو کام سمجھیں داری آئیں کام کیتا کہیں دا کوئی نیس مین کائناتے چھے ہک کو ویڑا نظر آئے محمد دی جیدہ جیتھے آنڈا ہی ہے کے دے ایک ستر واری آئی تے کام دس کے ٹور نہیں ویندہ کدھی درزی بڑھ گیاں دا کدھی چکی چلیندہ کدھی جوڑا بڑا بھلا ہو جا بڑی مہربانی یا علی علیہ بہت چھوکری یا بڑی مہربانی ابراہیم علیہ السلام کس کعبہ بناو اب کعبہ دی اجرہ تے چھے بھائی مزدور نو مزدوری نا دی ویویتا مسجدت نماز نام بڑا مانا لے دی ہوں دی نام بڑا مانا اب بڑا مانا لہتا بڑا مانا لہمابود اس عبادت تا نہیں کرنی اس تا قیامت تا کتھے عبادت کرنی ہے اب ابراہیم انو پہ مل دی جاگم بیٹا اجرات اجرات کے دی اللہ دو پتر دی تین دو نبی بنائے نڈینڈوے سال دی عمر اچھے اسماعیل اچھا واہ جی واہ اے اے میرا تم گئے دی شبیر دی امہ یقیناً قبول ہے تے حسین دی امہ شال آج دے دیں دا صدقہ اتنا دے وے جو اللہ تے حسین دی را تے لین دیں تھک کوئی نہیں بڑی مہربانی و لگ دو ایک نڈینڈوے سال دی زندگی اچھے زیفی اچھے اسماعیل ہک سو نو سال دی عمر اچھے اسحاق ود دوان دی نسل اچھے نبوت رکھی شکریہ اسحاق دی نسل اچھے نبوت اسماعیل دی نسل اچھے نبوت مگر اللہ اپنے انعام بانڈ کے دی تین کعبہ بانڈ دی اجرت اچھے ہر نعمت اچھے اسماعیل نو بلاند رکھی اچھے کیونکہ اسماعیل زبی بنی آئی اور گلے تے چھوری رکھوائی آئی اللہ کیا جتنی نعمت ودی نعمت اسماعیل دی نسل اچھے مثلا اسحاق دی نسل اچھے بنی اسرائیل دی نبی اسماعیل دی نسل اچھے ختم نبوت بھی اور ولایت بھی ہاتھو چھا روے بیٹا شبیر دی امہ اے ہاتھ دراز رکھیں توجہ میرے ہل روے اللہ دو گھار بنوائے ایک بیت المقدس ایک خانہ کعبہ ایک اسماعیل دی نسل اچھے ایک اسحاق دی نسل اچھے جیڑا اسحاق دی نسل چاہیے اسے رو گھار دیتا اختیار نہ دیتا حضرت مریم نو آکھیا ایتھے رو گبراتا نہیں گئے مگر جب ایسا دی امہ دا وقت آیا تو اللہ کے گھر چھوڑ عبادت خانہے مہربانیہ ملک جی شبیر دی امہ چو کھاتا گھر جیڑی کا گھر اللہ دے دے ویچران دی آئی انواں کھتھو نکل جا اوہ خجوران دے جھنڈے پردہ بنو آکے اتھے اسماعی اتھے ایسا دا نزول ہو سی اس گھر نو عبادت خانہ راند دے اتھے اختیار کوئی نہیں تیجیڑا اسماعیل دی نسل اچھے گھر دیتا اینج اختیار دیتا جیڑی اپنے گھر بیٹھی آئی جبرائیل نگل کیا کیا سلی دی اممہ اپنا گھر امران دے ویڑا چھوڑ رحمان دے ویڑے آ میرے کابیدی عزت بنا ساپ باش اتھے اٹھا بھلا ہو جائے میر بامی چھوٹے بابا جی بابا جیوہ بابا جی بابا میں پھر آکھا ہوں انام گناہ رہے ہیں نا اللہ جیڑے ونڈین دو پتر دیتے ہیں دو میں نبی بنائے دو گھر بنائے دو مہدینہ سلائی دیتے ہیں ایک پاس اختیار دیتا ہے ایک پاس صرف عبادت دی اجازت دیتی ہے جیڑے جاگ دے بیٹھے ہو پھر چھوٹے صحیفیں ہیں تو علاوہ الحمدللہ میری مجلس اچھے علماء تشریف فرمائے الحمدللہ چھوٹے صحیفیں ہیں تو علاوہ اللہ چار وڑیاں کتابہ نازل کیتی ہیں تورات زبور انجیل قرآن ترائے اسحاق دینا سلیچ ایک اسماعیل دینا سلیچ جیڑی ہیں ترائے اسحاق دینا سلیچ نازلو یہاں اللہ منسوق کر چھوڑی ہیں جیڑی اسماعیل دینا سلیچ چاہی انہوں قیامت تک اپنے پسندی دا دین دا آئین نے بنا چھوڑیا اچھا میں یہ وانڈ کریں در ہم آتا شام ہون دی یمزہ بیٹا مولا دی کس ہمیں شام ہون دی دو ہور نے متونڈی دو مستورانو اللہ بطول بنایا یاد رکھیا ہے میں پھر پیادا میں علماء دے سامنے پیو پڑھا عورت اور مستور چیفر کے چلو میں ایک فرمان پڑھی بنا لباس بدلن دے متعلق ایک حکم ہے عورت اور مستورج کے فرق ہے بل لباس ہمیشہ بے کے بدلو تے بدلن دیکھ دعا ہے اللہم ستر عورتی عورت کو مستور کر دے یہ دو مطلب عورت تے مستورج فرق ہے پوری مجلس زندگی باکی روز جو پڑھنا دے پوری مجلس پڑھ ساں عورت تے مستورج کے فرقیں دو مستورانو اللہ بطول بنایا اب ہندوں میں مستوران تے ہندوں میں بطول تے میں اسمہ حولج ملک صاحب علوی صاحب میں اسمہ حولج راج صاحب علماء دے سامنے بطول دا اتنا ہی تارو پڑھ سکنا او مستور جنو زندگی دا ایک سانس مسلح تو روکیا نہ جا سکے اللہ اکبر جس مستور دی عبادت اچھ خلل نہ ہوئے اسنو بطول آدے دو بیبیاں نو بطول بنایا ایک اسمائیل دینا سلیچ ایک اسحاق دینا سلیچ جڑی اسحاق دینا سلیچ بطولے او عیسیٰ دیمائے جڑی اسمائیل دینا سلیچ بطولے او محمد مصطفی دیئے علیدہ حرمے حسن علیہ السلام تلہ کے بارویں تائیں سارے او دیمائے اللہ اکبر بڑی مہربانی انہا بطولہ چی فارک ایک فارک پڑھا مہادی جھولی تو جتنی زندگی ہوگی شعور جدہ بندے نو سمجھ آمین لگے ساڑھے بچے ہودا اندے مجلس سنن لگ دین تبا جتنی عمر ہوگئی شعور آمین تو لے کے آج کوئی سو سال دا بھی ہوگئے تو توانو پتہ ہے چنگی طرح اے اے ایک وکھری مجلس ہے اس پوری مجلس پوری تقریر دا بھائی علام اکبر میں ہیک جملہ پڑھن لگ دا ہوں جہار نعمت چی یاد روے جو اسمائیل دینا سلنو اللہ اچھا رکھے اس بطول چی جیڑی بطول اسمائیل دینا سل چیو بلنگ دے بھائی نسل اس حاق دی بطول ایک نبی دی مائے نسل اسمائیل دی بطول نبی دی دی اے ولی دا حرم ولیاں دی مائے او بغیر شوہر دی بطولے شوہر علی ہے تے پھر بطولے اگر جاگ دے بیٹھے ہو تو بڑی وڈی فضیلت دے سندن جی جدا اس حاق دی نسل دی بطول حضرت مریم انہوں بھوکھ لگی کھانا ارچ تو آیا او کی میں حضرت عیسی علیہ السلام دی دنیا تے آمد پنجی دسمبر میرا خیال ہے ہور کدھا ہی پڑییا تو مندہ منٹ لگنا ہاں 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 تو آڈے چے دس سندی لوڑ کوئی نہیں دسمبر اچھ کھجیاں تے ڈوک کے کوئی نہیں ہوندے ہاں 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 کیڑے موسم ہی لگ دے نا سامنے چے تے اے پو بی بی نو حکم ملے بھوکھ لگی یہی تا خجور ہلا جو بی بی خجور ہلائی دراصل موسم نائی تے جبرائیل جنتی چو خجوریں لے آیا نسلِ ساگ دی بطول نو بھوکھ لگے تا آرش تو کھانے آن دین جدا آرشا لے نو بھوکھ لگے تا حسین دی اماد دار دے مکانہ میں ہاں 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 بھائی کیا کہنے اچھا اچھا ہے دری آلی مجمعی پورا کرے بڑے سمینک بھائی جان توری میرے کربلا شام ایڈان مکہ مدینے دستانکی بھار جاتے سجدے کٹھے کٹے سے میں کباوی منٹس کسین واقع ہے بھئی یہ لکار لہاؤ کوئی نہیں آکھا کوئی دو ترے بند ہیں موہ ترے گئی باقیاں آپ پہ لا جوڑے جیڑے رہ گئے ہیں اووی میں منت کر کے نہیں میں ذکریہ دس ہونا کر کے کرساں جو نہ دی سستی دور ہو جگت بازی تے لطیفہ تے وقتی ممبر توں میرا اپنا انداز ہی نہیں مومن جیڑا گھر ہوں آن میں کدھی نہیں آکھا جیڑا بولے نہ جائے تیوی کدھی نہیں آکھا جیڑا مسیح تے ہاتھ رکھا ہے میں نہیں بولنا جیڑا گھروں مجلس تے آوے وہ بولن دا قرآن چاہ سکتا ہے وہ چوپرن دا نہیں الحمدلی لہتے شیعہ سننی سارے ذکر پاک ملک جی سنن آئے بیٹھے اللہ انعام پی آنڈن دا ہے جیڑا آج دا موضوع ہے دو بلی اللہ زندہ غائب کیتے ہیں ایک اس حاک دی نسلے چے ایک اسمائیل دی نسلے چے جیڑا اس حاک دی نسلے چے ولی زندہ غائبے ان نسل اس حاک دی بطول دا ہکا پترے حضرت مریم دا بیٹا ہے نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے جیڑا اسمائیل دی نسل ایک زندہ غائب بلی ہے وہ اسمائیل دی نسل دی بطول دا یار وہاں پترے اچھوڑا بھلا ہو جائے اچھا پھر اگر موضوع صابر سائے بھائی جان آجی کزن فر اگر موضوع اکبر بھائی یاد ہوئے تمہاں کیا ہر نعمت بندے دیا اللہ اسمائیل دی نسل نو تھوڑا دیا بلند رکھے اتھے بلندی کیونے دیتی ہے ایک ولی اتھوں غائب ایک اتھوں غائب ایک اسمائیل دی نسل چو غائب ایک اسمائیل دی نسل چو غائب عبادت مکمل کرسکو تجیڑا اسمائیل دی نسل دا غائب نبیه او اسمائیل دی نسل دی غائب امان دے آمن دا چونکھ دے انتظار کارڈے سنن دے کیا یا علی علیہ السلام بڑی مہربانی تجدہ اس حاک دی نسل دے غیب نبی نو پتہ لگنے جو اسماعیل دی نسل دے غیب ولی کا بے جا گیا وہ پھر چوتھا عثمان چھوڑ دیتی عثمان چارم چھوڑ کے تے لکھاں بندے کاپے کیا مہابنے جدہ بار میں پہلی نماز پڑھونی ہے صرف درائے سو تیرہ نہیں درائے سو تیرہ تر نقیب ہیں لشکر تفاہو جے جرمیل ہیں جیڑا حکمائی اس پاسے میں موڑ کے لے آیا یہ زمانہ قائم ہے نا تے شیہ دے بار میں امام دی وجہ توں میں قرآن دی قسمیں پندرہ شابان باوزو چبی دفعہ دا بھین برادہ دوارہ تے ممبر تے لانیا پی آتاں جیڑا پندہ زمین تے ٹک کر کھاندائے وہ ساڑے بار میں امام دی جدی دا صدقہ پھاندائے ہاں توڑے علمے سے بھائی ہے میرا پسندیدہ موضوع ہے ولی علامر علیہ السلام دے بندے عزیہ کی مولا امیر علیہ السلام روٹی دیں دیں ریسٹ بندیں دیں بندے اطراز لائے کے آویں دیں جمعہ پڑھنا لے تے جمعہ پڑھنا لے شکر ہے میری مجلسے بیٹھیں جمعہ امام زمانہ علیہ السلام دلکہ بے امام دا نام جمعہ جمعہ کرنے والا قدی گاروان کے آج سورہ جمعہ پڑھے تے جیتھے لفظ جمعہ خودہ ترجمہ کریں امام زمانہ جبات پڑھے تن پتہ لکسی پوری صورت کہیں دی کھانے چھے جمعہ دا خطبہ باوجی جدہ پڑھنے آنا جیڑا بندہ امام نو قسیم اور ریز بنینا بندہ وہ جمعہ ہی چھوڑے وہ خطبہ ہی چھوڑے ترجمہ رکھنا مولی صاحب کوئی صاحب موجود ہے نا جی جمعہ پڑھیں دے نا اس واری جدہ جمعہ پڑھا مندرہ گوھر کرے اجیڑا دو چا خطبہ ہے نا جمعہ دا اچھے اجیڑے خطبے ہیں نا دو جمعہ دے یہ دو رکھاتاں دے برا پڑھے چار دب ادل چار ہن دے جنزور چھوڑ کے جمعہ پڑھنے نا وہ دو نال چھوٹی نہیں ہونی انہوں چار پوریاں کرنی ہوں پاستن وہ دو خطبے حالت تشاہ دے چھوڑ دوزار نو پہ کے سننے پاستن تجیڑا دوہ خطبہ ہے نا وہ چودہ دا قصیدہ ہے ہاں 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 ختمی مرد بر طلع کے امام زمن علیہ السلام تک حضیر موترم خطبہ پڑھتے ہیں میرا پہ مسجد کھلو کے سارے نمازیاں لے پاسے موں کر کے تے امام مسجد جمعہ دا خطبہ پڑھ دیاں دوچھے خطبے جدا چودہ میں تے پہنچتا ہے نا زمانے تے پاک امام تے اس ویلے امام دیاں دو سفتاں پڑھ دیاں پوری جماعت اٹھی کے درود پڑھ دیئے واپے وجودہ ہی سبقت الحرزو و سما واپے جمعنے ہی روز کلورا جدا مولوی اکھیں امام رزق نہیں بڑھنے دا تو انہوں پیار نہ لکنے بھائی جی جمعہ لے دیں میرا بچ کھلو کے کیوں گا دائیں کائنات دا رزق امام دے سجد ہاتھ دے دے ہاں 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 میں بسم اللہ کرنہ بسم اللہ روز کلورا میں بسم اللہ کرنہ پورا ہو گیا جا سنگی بھئی علی حمزہ بھی تھے بیٹا ایک ایک قصیدہ سوزیاں نال اپنی مرضی تو چار چار پڑے آئے ایک ایک قصیدہ تسا دعا میرے ہی سیدہ سوزیاں لپڑنے میں اس دی جاتے مولا دا خطبہ سوڑا منائے ٹھیک ہے پڑی رکھا میں پڑتا میں کو ملک جیے جا چھوڑے آئے اور میں اعلامیاں پی آدھا فتوہ لگ دا ہے لگ دا رہے اللہ دی قصم پروائی کدی نہیں رکھی پروائی انہ دی رکھیں دیئے جنہ دی جتی تل رزق ہوئے جنہ دی اجازت نال موت آوے دنیا دا بندہ نہ رزق روک سکدہ نہ موت نو قریب کر سکدہ میں اعلان کر کے پیادان جیڑا بندہ پہلے دی ولایت دا انکار کریں دا اوپار میں دا انتدار نہ کریں یا علی یہ رہے مہربانی اکل دا علاج کر پیودی ولایت دا انکار کر کے پتر دے متھے کی میں لگ سیں گال بھولی تا نہیں بھائیت میں بسم اللہ کریں جدہ اسمائیل دی نسل دا تاک بطول دا پتر کابے ظہور فرمے سی تے نماز دا ہو سی ویلا جیڑا اس حاک دی نسل دا نبی گئے بے او چوتھا آسمان چھوڑے سی او لکھان دے وچوں را بنے سی او را بنے دویا جان کے پہلی سافج آ کے بطول دے پتر دی کانڈ مگے رہا کھلو سی دار اصل نسلے اس حاک دے بلی دی خائش ہو سی جدہ میں سجدہ کرا اوٹھے میرا ساروے جتھے بطول دے پتر دے کھدا تواڑا بھلا ہوئے بھائی پڑو قرآن اچھا ہے دری آلے آل آجال ہر بندہ اچھا بولے آل آجال بھائی کیا کہنے ہیں راضی بیٹھیں ملک جی تری لاکھ تیرہ ہزار دا مجمع امام دا خطبہ شالہ آجی وہ دہاڑا ہوئے انجھے جا شنفیہ ہوندہ ہوئے ملک جاگ کی بلا درواز جبرائی لائے تے وہ آکے اٹھیں سید قیادت کرو سید آل میدین اکون دور پیچھوں مولا دے ماتمی ٹورین سارے ازادار ٹورین توڑیاں جتیاں چاہ کے مگنو میں بھی توڑے وسیلے نال ٹوراں شالہ اللہ مولا آج منظر بھی کھاوی کعبے دی چھتا ہوئے اتے مالکانا شان نال مالک کھلوتا ہوئے اور پتر اے ناز ملک جی بھائی جان مرشد اے ناز کائناتے صرف شیعہ کر سکتے اللہ سانو امام باران دیتین تے امام او دیتین پہلا کعبے دے آدھے چایا آخری کعبے دی چھت پوامنا ہے بھائی کیا بات ہے ہاں جی ہو گئے ہو سارے شامل کار دے ماں حکم دی تعمیل بابا جی تری لاکھ تیرہ ہزار اے جیڑے ترائی سو تیرہ نکیب ہے نا جرنیل انہوی چالی عورتان جرنیل ہو سن ہاں اور جیڑی پر مولا تے سوال ہویا عورت جہاد اچ کیڑا کم کرسی سرکار فرمایا میدان اچ عورت نو آکے ہتھیار چامن دی منائے جیڑیاں جی ہا دے چ اللہ ڈیوٹیاں پردیدار تے واجب کیتین بارویں دی فاو جے چالی پردیدار مومنا پردیدار اندہ لشکر لے کے امام دے ناصرین دے زخمت پٹیاں بن سین ہاں ہجت دے لشکر دے لنگر پکیسن او ماما جنا ناد علی پڑھ کے پترانو دودھ پیوائے نو ہاں بڑی مہربانی تے جیڑا توسہ میرا بچہ نارا بیٹھے مرندے آئے تو انوی نال رہ لالما میں انہاں کھی نال پڑے آئے یہ ہونے جو مولا دا ظہور ہوئے نا ہون سرکار تشریف لے آنے میں امام دی کچہ ریج پڑھن نو تیاراں انہاں ترائے جہن پچے ہو بولے انہاں ترائے سو تیرائے چون ایک حسنی حسینی سید جرنیل دریائے سندھ کنارے تو اٹھے مڑھائیں کریے حکم دی تعمیل دی اب نماز پڑھا کے نماز دی تکبیرات ملک بیٹھو 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 جنریٹر چلا منگی ہویا چال بیس میری آواز پہنچ دی پیئے تو کچھ جنے ہوندہ پتر تو آپ نے اپنی ذکر پاکل عبادت خل نکوا تو سون جدہ کھتوں کی ہوئی سای جنریٹر بات تیو سے چلا ہونے جندہ کام میں تو باؤ میرا پتر تی سون میں امام دا خطبہ پڑھو آن ایک ایک گال خطبے تو پہلے اور کرے نا تکبیرات لے رام تو پہلے امام اکنے میرا فلان 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 تلواراں کڑو جو جڑے نمازی بن کے آئے کھلو تین فلان 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 انہا دے سیر لاؤ ممبر دے بیٹھے عزیز تم آخری بندے تک ملک صاحب اس کتاب بچ روایت بابا جی جڑی امام زمان نہ دے حکم نال لکھی گئی ہے ہاں یہ ایسی کتاب ہے جیڑی ولی علام علیہ السلام آپ حکم دی تاہیت لکھن اللہ عالم کہے دے چاہیے دے باؤ جی اتنی وڈی کتاب دے امام دے حکم نال ایک جمعے تو اگلے جمعے تک بیٹا پوری کتاب ہزارہ سفہ ہندی لکھی گئی ہے تاہی دے امام نال لکھی ہو یہ کتاب ہے جو لکھی ہے پہ اوہ غلام پچھن کوئی نا مولا سیر کیوں لامنے امام آکسی فلان 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 اوہ جیڑے کھلو تین انہاں دے سیر وانج کے کٹ چھوڑو غلام بڑی بے تکلفی نال اوہ بھائی ہزارہ سال جو تلوارہ رانی یا نیام ہے چاہ تے جیدہ انتقام دے بے لاکھنے آمنا ہے تے مولا آکھنے بس چوپ دے دا اور خطہ میں تلوارہ چلاو انہاں ملک جی ڈھیل کوئی نہیں لامنے اوہ سیر لاکھے تلوارہ واتنے آمی رکھے اپنی جا تے مطمئن کھلو سین تے کچھ بندے حیران ہو سین امام دے حکم تے سوال شاکل ہی حمزہ نہیں اوہ زین اسو چین دے کھلے ہو سین اکیڑے وڈے مجرے مان کوئی پتہ لگ دا نہیں نہ جورم کیڑا کیتا ہے جو امام انہاں اپنے پیچھے نماز پڑھ ہم انتو پہلے گردنا لہا چھوڑیا تکبیرہ تو لے رام تو پہلے اللہ دے گارج مسلط مسکرہ کے فرمیسن پریشان کوئی نہ ہوئے انہاں دے سار میں تانہ لہائن آئے میرے پیچھے نماز پڑھن کھلے انتو سوچین دے سا ڈیویل آیت کھلوتے اے دریاد آنی خوش بیٹھے ہو شاء اللہ سرداران دی خوشیاں چنجے خوش دو تے خوشیاں ادھا نہیں چیرے تے ہمیں تے جدہ مولا دی زیارت نسکیب ہوگے نماز مکا کے رکنا اور مقام دے درمیان اپنی پستے مبارک بیت اللہ دی دیوار نالا کے ایک ہاتھ مکام ابراہیم علی پاسے ودا کے جیسے ہاتھ تھے جداد علی زل فکارے انہوں مجمع علی پاسے بلند کر کے تے علی دا محمد بطر ہگل ہور پڑھن تے دل لاغی ہے ایک کائنات اللہ کس واسطے بنائی ہے پاک محمد واسطے لولاک اللہ ما خلق طول فلاق حدیثِ قدسی ہے میرا حبیب تو انہ بنائندہ کوئی شاہ نہیں بنائیونی کائنات کہندے واسطے بنی محمد واسطے اے اے گالتو ساں ادھی میرے نال پڑھا ہونی ہے اے آج ممبر کس واسطے لگ گئے جیشن واسطے اے سجاوٹ کس واسطے سپیکر دریان جیلے جیشن مکسی سجاوٹی تھا ہی رہا سی ممبر سپیکر دریان سب کچھ آیا ویسی کہیں وجہ پوچھی تھوڑا 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 جیا جاکو میں نتیجے تھی آ گیا تھوڑا جیا بیدا کہیں جو پوچھے آ بھئی اے ممبر کیوں چاہندے ہو اے پھول کیوں چاہندے ہو اے سپیکر کیوں لئی ویندن اے دریان کیوں کنجی لئی ویندن تو ساکھنے جی مقصد آئی جشن جشن مک گیا کہ سب کو چوی گیا اللہ کائنات بنائی آئی محمد واسطے محمد ٹور گئے آؤ ذرا اللہ کو لپوچھی یہ کائنات آج تک کھڑی کیوں میں اپنی لسان صدق نال فرما گئے نمائیک اللہ نہیں وکلنا محمد جتنے تاہی آخری محمد آمنہ نہیں کائنات ختم ہوڑی نہیں بھائی کیا گہنے علوی صاحب توجہ ہے جی کلام امام دا ایک ٹکڑا تلاوہ ہون ربائی جن راضی ہو میں خطبہ پڑھ کے سلام کرن لگا شبیر دی امم آج دے دیں دا صدقہ توارڈی نسلان دی خیر کرے جیڑے علی سون کے دلوں خوش ہون دن شالہ انہانو کدائی کوجنا ہوئے جی جنان دی طبیعت خراب ہون دی شالہ ہمیشہ روے پائی ایک ہاتھ مقام ابراہیم آلے پاس ودا کے پچھت مبارک بیت اللہ نال مس کر کے ظلفکار والا صابر جی میں ہاتھ مجمع آلے پاس ودا کے خطبہ شروع کرے سن حامد ہے اس اللہ کی جس نے حقدار تک حق پہنچا دیا پھر خوش دسنے نے میں سارا خطبہ نہیں پڑھنا چون چون کے پانچ ٹکڑے خطبے دے پڑھنا دے دل لالی ٹوٹی ڈہری تھے نا ہائی صاحب دل دی کاپی تے خطبہ مولا دا لکھ کے بنجھنا چیرف سنا کے نہیں جاہم نا میں ہمزہ بیٹا میرا دلے میں نا دے دلان دی لاؤتے امام دا کلام تحریر کر کے جامعہ امام فرمیسن بسم اللہ الرحمن الرحیم من ارادا ان یمزر الال آدم فتہ آلاؤ انال آدم جیندہ اراد ہے میں آدم ویکھا آؤ آدم میں ہاں 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 دے دی دی وجہ تک جاگے میں بسم اللہ کروں ومن ارادا ان یمزر الال نوحت فتہ آلاؤ انال نو ومن ارادا ان یمزر الال ابراہیم فتہ آلاؤ انال ابراہیم نبیان دے نا گندے گندے آخر دے آکسین ومن ارادا ان یمزر الال محمد ان المصطفیٰ فتہ آلاؤ انال محمد جیندہ دل لوے میں محمد ویکھا اوہوے محمد میں آن پھر آکسین چلو ہیک ککنا کریے آو جی آو جی آو جی آو جی لو جی زاکر ڈھیر ماشاءاللہ ہو گئے شالہ ایس کمی ڈھیر ہو میں اے دل لو ملک جی جھولی چاہی کھلا اتھے جدا میں میں بیکھا پانچ زاکر ممبر تھے پانچ دے رہے تھے پانچ راہ تھے ہو میں اے محال جو بڑھے جنگل اج منگل حسین دے نا دا صدقہ ہے ملک جی جی تھی آمن در را کوئی نا آئیو کھ ملک دی ہر نکر تو بندے آن دے نا حسین دے صدقہ ہے اے شبیر دے نا دے محال دا صدقہ ہے سارے میرے بعد آگئے ہو جڑے متران دی جائے نتیجہ پیا دینا اکٹھا گھر کے پیاد دن جیندہ دل ہوئے میں سارے نبی اکٹھے وے کھاؤں ہیک میں نوے کھاؤں جیندہ دل ہوئے بارہ امام اکٹھے وے کھاؤں میں نوے کھاؤں دو تو اڑھائی منٹ دی مجلس باقی میں سلام کرن لگاں اتنے ڈھیر مدہ خاننا چاہتا بھوڑا اس کو نہیں پڑے ہوئے مطبیرار اس کو نا دے بوں لمبا ہونے اس کو نہ کریں دا جو یہ بھی آپ نے اپنے مقامات تے پہنچن نتیجہ دیئے جی گال بڑی بڑی ہے جیڑی امام فرماوانی ہے آپ نے انوے اکٹھا کر کے اللہ دی حمد کر کے آپ نے فضائل پڑھ کے جیلے آپ نے چیرے ویک لیسن اس جیلے مولا گال کرے سن پر لے انال جیڑے انداز کرنی نے بابا جی سناوا امام فرماوانی ہے سنوے لا الہ الا اللہ کے منکر او جیڑے او سنوے کر جب چھاؤں تو سامی جشنے جی آئے ہو تھوڑا تھوڑا سرحلہ ہے تھوڑا تھوڑا داد نہیں نمڈی تھوڑا تھوڑا چیرہ جشنہ لبڑے آئے سنوے محمد الرسول اللہ کے منکر سرحلہ چھڑے امام اکسن سنوے علیون والی اللہ کے منکر امام فرماوانی ہے سنوے میری دادی سیدہ کے دشمہ اللہ اکبار اللہ اکبار اللہ اکبار پہلی پہلی سزا پڑھا دشمن توہید دشمن رسالت دشمن ولایت دشمن بطول دی پہلی سزا پڑھا امام پر فرماوانی دن میں ہجت خدا میں زمانے تے قدرت رکھتا توڑی پہلی سزا جیڑا سمین چون حلال اگدائنا او آج توں میں دوارڈے تے حرام کار چھوڑیا جتنے تائیں میری سلوار گوانٹی گردن دے نہ پہنچے جاؤ گندگی دے دھیرائیں چون اپنا کھانا تلاش ہوئے 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 ہاں یہ جیڑا حلال ہے نا حق مہر زہر آئے ہون چوکے ہون چوپ دا ویلا موکے ہون آگے انتقام دعا بھائی جان دعا یہ جیڑا دی خوشی چن جانسو چل پہے نا چہرے تے مسکرات تے اکھے چانسو دعا دی قبولیت اور مور دا ٹائمے انہا عزیزاں واسکے میرے بطریہ اے عزیز مولا اے لاندیاں زبان نہیں تاسکیران دے آج دے دے اندہ صدقہ میرے ملک میسہم پتر نو مولا وڈا دا کیر بناوے بارویں دے انقلاب تائیں سیدہ دا ویڑا واسکے تائیں اتھے بھوڑی انجے وز دی روے اے جیڑا زمین چوک دے اے حق مہر پانی تے مٹی میری دادی دی ملکی یا تے آج دے باد انتقام شروع ہے چوپ دا موسم گزر گیا اوہ حلال میں تو اتھے حرام کی تے جاؤ گندگی یہ چون اپنا گزارا کرو جدہ انہاں نو پتہ لگ سی جو تلوار آمنہ لیے بیتا ہاتھ جو میں نہیں چوئی دا تلوار آمنہ لیے ملک جی اوہ نسن دی کوشج گریسن ایک بینوں اکسن تومی حق کھا دوئے بھاج اوہ اکسی توم فلان دا حق کھا دوئے داوڑ اوہ اکسی توم فلان دی حق تل بھی کی تیو یہ داوڑ انہاں نو داوڑ داوے کہ امام آکسن جیس کسے دا حق کوئی کھا گیا اوہ مینہ کے دسے حق کھا من والے دا نا حق کھا من اللہ مٹی یہ چھ مٹی ہو چکا ہوئے انہوں مٹی چھو دوبارہ اٹھا کے حق واپس نکر آمام آمنہ لیے دا پتہ گیا حق کھا ہے حق تلفیاں کرنے تو پہلے سوچیں ضرور جو حق دلوانے والے کا ظہور کریم ہے انہوں نے جدہ پتہ لگ سی وہ دوڑنا شروع کرے سے لکھاں کروڑاں دی تعداد ملک جی اوہ پھجسن آؤ بھجو علی کا بیٹا آگیا کوئی آگ سے نلید پتہ تاگے بھی ہن زمانے سوچیں نہیں جیڑے پہلے ہنو خاموشان انہوں اجازتیں دینا لشکرے اوہ پیادے میں انتقام لمنے خودے ہاتھے چلی دی تلوارے اوہ انتقام لے سی اوہ لکھاں کروڑاں جو پھجسن امام اتھاؤں تلوار ودھا کے ہار پاسے تلوار لہرا کے تے اچھی آواز نال قرآن دی آیت پھڑسن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا معاشرہ جننے وال انسین اس قطع تو من تنفضو من اکتار سماواتے وال عرض فنفضو لاو تنفضو نہ اللہ بے سلطان اے گروہ جننو انس اگر تو آٹے جو جرت ہے تو زمین دیاں حدہ تو باہر نکل جاؤ مگر تو سا کوئی نہیں نکل سکنا جیدوے ویسو وکو سلطان دو میں ہاتھ اچھے پڑھو گناہ نہ حیدری واسہی عالم اللہ زینہ زینہ دبی مبر ہم زاکر احل بیت مدہ ہے عالم